پاڑی ٹرائب اسٹی فرم کی طرف سے آج یہ یہاں پہ پریس کانفرنس جو رکھی گئی ہے اس میں ہمارا جو بیسک مدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پچھلے چالیس سال سے ایک لڑائی لڑ رہے ہیں ہمارے پندرہ لاکھ پاڑی لوگ جو ہے ان کو شیڈیول ٹرائب کے زمرے کے اندر رکھا جائے ہماری نائنٹین ایٹی نائن سے جو ہے فائل جو ہے پہلی بار گئی اور لگاتار آج دن تک وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم ریکمینڈیشن چلتی رہی لیکن آج جب ہمارا کام جو ہے وہ لگ بگ ایک فائنیلٹی کی طرف ہے جب ہم ہوم منسٹر اور پرائیم منسٹر آف انڈیا نے ہمیں ایشورنس دیا ہے لیکن بدقسمتی سے یہ ہندوستان کی جمہوریت میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے جمہوریت میں یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ ایک طبقہ جس کے چند کچھ لوگ جن کو آلڈی شڈیول ٹائب کے درجہ ملا ہوا ہے وہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں اور ترہ ترہ کے جو ہے وہ جو ہے نریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کروا رہے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں کے اندر انہوں نے کچھ میڈیا جو ہیں چینلز جو ہیں میڈیا ہاؤسیز جو ہیں ان کے ذریعے ایک فالس نریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کی کہ پہاڑی قبیلے کے لوگ جو ہیں ان کے ایریاز ایڈنٹیفائیڈ نہیں ہیں ان لوگوں کو کیسے ایڈنٹیفکیشن کر رہے ہیں اس کا کوئی موڈ نہیں ہے تو میں آپ کے چینل کے وسادت سے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی جگہ سٹیڈی نہیں کر پائے تو وہ آپ کی پریشانی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہاڑی قبیلے کے لوگ ہمارا اپنا ایک بورڈ ہے جس کا ایک پہاڑی جو ہے سیکریٹری رینک کا آفیسر جو ہے جس کو پہاڑی ویل فیر بورڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہمارے بچوں کو جو ہے گورمنٹ آف انڈیا اور گورمنٹ آف جی انڈ کے سکولرشپ دے رہی ہے پچھلے چالی سالوں کے چالی سالوں سے ہمارے ہوسٹل بنائے گئے ہیں پورے سٹیٹ کے اندر پوری یوٹی کے اندر اور اگر ہماری ایڈنٹیفکیشن ایریاز کی نہیں ہوتی یا ہمارے بچوں کی ایڈنٹیفکیشن نہیں ہوتی یا ہمارے لوگوں کی ایڈنٹیفکیشن نہیں ہوتی تو اتنے سالوں سے یہ سکولرشپ بچوں کو کیسے ملتا دوسری دوسری بات دوہزار ستنہ کے اندر جیتلال گفتہ صاحب کی جو ہے ایک صدارت کے اندر بیک ورڈ کمیشن کی ایک رپورٹ بنائی گئی جس میں ان ان ورہ اس وقت جو یہاں کے آنرابل گورنر تھے انہوں ان کی طرف سے دو تین سوال رکھے گئے کہ ایڈنٹیفکیشنہ پہاڑی ایریاز کرائیٹیریہ ٹو بی ایڈاپٹیڈ فاردہ ایڈنٹیفکیشنہ ساچ ایریاز بیسیز اور اسی بینہ کے اوپر جو ہے ہمیں چار پرسنٹ پی ایس پی ملی لیکن کچھ لوگ جو ہے رول ٹوئنٹی ون جو ریزرویشن رول ہے اس کی ایک ایک الگ ویاکہ کر رہے ہیں ایک الگ انٹرپٹیشن کر رہے ہیں اور ایک نریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پہاڑی قبیلے کے لوگ ہیں ان کی ایڈنٹیفکیشن اور ان کا جو بیسیز ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کا وہ نہیں ہے تو ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ یہ لوگ یہ نریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو ہم پہاڑی قبیلے کے پندرہ لاکھ لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے اور آنے والے دنوں کے اندر اگر آپ نے یہ حرکتیں نہیں چھوڑی ہم جو ہے کسی حد تک بھی جو ہے پہاڑی قبیلے کے لوگ جانے کے لیے تیار رہیں گے